ناصر بھائی پروفیسر صاحب نکاح میں شروع یہاں سے کروں گا کہ اسلام کی آمد سے پہلے جو دور جہلیت تھا اس میں یہ جو مرد و زن کا رشتہ تھا یہ خوبصورت رشتہ اس کی کیا صورتحال تھی اور اسلام نے کیا منوان اس کو جاری رکھا یا اس میں تبدیلیاں کر کے یا پھر بالکل ایک نئی فارم جو ہے نکاح کے حوالے سے وہ ہدایت نامہ جاری کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب دراصل انسان اللہ کی بہت ہی پیاری مخلوق ہے جسے اللہ نے تمام مخلوقات پر شرف اور عزت عطا کی اور جب اس کی شرف اور اس کی تقریم اور اس کی عزت کی چیزیں اللہ نے گنی کہ ہم نے اس کو کیا کیا مقام عطا کیے تو اس بیان میں آپ دیکھیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجَمْ وَزُرِّيَّ ہم نے بنی آدم کو تقریم عطا کی ان کو جوڑے بنایا اور ان کی ضروریت بنائی یعنی انسانوں کا جوڑے جوڑے ہونا انسان کی تقریم میں سے ہے اور انسان کی عزت میں سے ہے اب اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں آپ اگر آپ ان کا انیلیسز شروع کر دیں یہ ایک الگ ٹاپک آ جائے گا زوالو جی میں باٹنی میں ہر طرح آپ جاتے جائیں اس میں بھی آپ کو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی نے اس چیز کو بیان کیا کہ کوئی چیزیں تو مٹی سے پیدا ہو جاتی ہیں خود بخود ہی پیدا ہوتی رہتی ہیں کچھ ہیں جو مٹی سے پیدا ہونے کے بعد جوڑے لگ جاتے ہیں کئی حشرات ہیں کئی مکھیاں ان کو آپ دیکھتے جائیں مگر انسان کو کیا ہوا جب رب زلجلال نے انسان کو بنایا تو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد کیا کیا اس انسان کا دوسرا جوڑا اسی انسان سے بنایا یعنی یہ اس کی تقریم ہے یہ اس کا مقام ہے یہ اس کی عزت ہے رب ذل جلال کی نظر میں اور وہ ارشاد کیسے فرمائے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ایک نفس سے پیدا کیا پھر اس ایک نفس کو یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف پشارہ ہے وہ جو اللہ کے مقبول بھی تھا وہ پہلی ذات اللہ کی مقرب مکرم اور محبوب ذات تھی وہ اللہ کے نبی تھے جو پہلا انسان اس دنیا میں آیا یہ بات کی باتیں ہیں کانیاں لوگوں نے بنا دی کہ بندر سے انسان بن گیا پہلا انسان مکمل ترین انسان تھا پہلا انسان محذب ترین انسان تھا the most civilized person تھا اللہ کا نبی اب جب عزت آدم علیہ السلام اور اس ایک بندے سے اللہ نے اپنے ایک فرد سے رب ذل جلال کا کمال دیکھیں سبحان اللہ فتبارک اللہ وحسن الخالقین رب ذل جلال کا کمال خلاقیت دیکھیں کہ اس نے ایک فرد سے اس ساری کائنات کی تنہائی کو حجوم میں بدل دیا اس کائنات کی تنہائیوں کو ختم کر دیا اور اتنے انسان فرمایا پھر کئی مرد کئی عورتیں اکٹھے اس دنیا میں کر دیئے اور جب چونکہ مرد سے عورت کو اس کی پسلی سے بنایا یہ قرآن میں تو نہیں ہے حدیث میں حدیث پاک میں میں چرم دو ہم دونوں جو جو صورتحال ہے وہ پہنچا دیں ضرور لوگوں تک یہ حدیث پاک میں اس کی تفصیل کے سیدہ امہ ہوا ہماری والدہ وہ کیسے بنی اچھا جب پھر ان کے اندر ایک فطری میلان ایک دوسرے کی طرف رکھ دیا رب ذل جلال نے وہ ضروری تھا اس انسان کی نسل کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور ان کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے اب اس فطری میلان کو جو دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اس کی مرد اور عورت کبھی کبھی ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے کبھی ساتھ بھی نہیں رہ سکتے دونوں طرح سے چل رہا ہوتا ہے وہ اس طرف آمگیا کبھی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنایا تو فرمایا دیکھیں اب آپ شاجی اندازہ کریں فرمایا میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے میں نے اس پر ایک غزل کہی تھی وہ بڑی پوپلر ہوئی تھی آپ سن لیجئے شیر پھر آگے وڑھتے ہیں میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راس ہے تُو تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے یعنی آپ نے اپنے گھر پھر پیغام بھیجھ گیا بلکہ میں نے اس کے اوپر آپ کی بات بڑی ہوتی ہے میں نے اس کے اوپر ایک پوری سیریز لکھی تھی اسی ہی سے کشید کر کے لباس اور اس کے چار سیزنز چلے تھے اور اس میں جو خاص بات تھی وہ ہمارا فلسفہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی گھرانا جو ہے کتنا اختلاف کیوں نہ ہو جائے اس کو ختم کر کے طلاق سے بچا جا سکتا ہے ہمارا مطمئن نظر یہ تھا کہ یہ لباس جو ہے یہ تادیر اور ہمیشہ سلامت رہ سکتا ہے اور ایک ساتھ رہ سکتا ہے اب جب دیکھیں انسان بغیر لباس کے کیسا ہے ایک انسان اللہ نے بیشمار محلوقات رکھی ان کے لباس نہیں ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس میں خوبصورتی عطا کی جتنا بے لباس ہوتا جائے خوبصورتی ختم ہوتی ہے اس کی خوبصورتی اللہ نے لباس میں رکھی سو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لئے لازم کیا آپ کی زینت بھی ہے آپ کے راز بھی چھپاتا ہے آپ کی فخر کا بھی باعث ہے آپ کو سرد و گرم سے بھی بچاتا ہے اب یہ جو لباس کے خوبیاں ہیں یہ بیوی کے لیے مرد میں یہ خوبیاں اللہ نے رکھی اور مرد کے لیے بیوی میں یہ خوبیاں رکھ دیں ان کو نکاح کے ذریعے اکٹھا کیا یہ ایک تبیم اعلان ہے اکٹھا ہونے کا تو ان کو ایک راستہ دے دیا جانوروں کی طرح آزاد نہیں چھوڑا وہ ایک بہت برا عمل ہونا تھا اللہ نے ایک راستہ پیارا عطا کر دیا اور یہ ہمیشہ سے ہے آپ نے پوچھا اسلام نے کیا کیا آپ دیکھیں چونکہ اسلام عدرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا اسلام کا لے ٹیسٹ ورین ہمارے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح اور درست بلکل یہ لے ٹیسٹ ہے یہ سارے ہی صحیح تھے تبدیلیاں انسانوں کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہوتی لے ٹیسٹ ہمارے پاس آگیا میں درست سے بنا دیا کرتا ہے کہ جب آتا تھا پھر بیچ میں بگاڑ پیدا ہو جاتا جو لوگ خرابیاں کرتے رہے جو خرابیاں ہوتی وہ اللہ ٹھیک کرتا اب ہوا کیا کہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نبیوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكْ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے رسول رکھے وَجْعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةِ سبحان اللہ اور ان کی بھی بیویاں تھی اور ان کی ذریت بھی تھی اللہ نے ہر نبی کو شادی کی تلقین کی ہر نبی نے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا وَعِبَادُ الرَّحْمَانُ اللہ کے بندے کون ہیں ان کی بے شمار دعائیں ہیں یہ بڑے مزے کی بات ہے شاہ جی بہت دعائیں ہیں وہ ساری امارہ مضمون نہیں وہ لمبا ہے پورا رکو ہے لیکن سورہ الفرقان اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندے دعا کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈا کتا سرما یہ جو آپ نے بات کیا ہے شروع میں اپنے انٹروں میں بھی کہ انسان جو سارے معاشرے سے لڑتا ہے روزی کمانے کے لیے عزت کمانے کے لیے شورت کے لیے کوئی حکومت کے لیے اس کو انسان کو جب واپس گھر میں آتا ہے یہ ہے اسلام کی برکت صحیح راحت جو ہے وہ یہی نصیب ہوتا ہے اسی لیے تو آقا نے فرمایا کہ جنت کا نمونہ جو ہے سبحان اللہ اگر اچھی اہلیہ آپ کو مل گئی اور یہ اچھا پارٹنر اہلیہ کو بھی اچھا شوہر اگر مل گیا دونوں ایک دوسرے کے لیے اب ہم ذرا آ جاتے ہیں کہ اس کے بنیادی اچھا میں چاہوں گا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف مسالک کی مختلف بازوں کا رائے ہوتی ہے تو آپ اپنا بھی بیان فرما دیجئے گا اور پھر یہ بھی فرما دیجئے گا کہ کسی مسلک کو اگر اس پہ اس کی رائے مختلف ہے کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ جس کو فالو کرتا ہے وہ اس سوالے سے انبار کرتے ہیں اب یہ بتائیے کہ نکاح کی جو بنیادی جو تقاضہ ہے چار گمہوں کے حوالے اس سوالے سے تھوڑا سا یہ عمل جو ہے کس طریقے سے سر انجام پھاتا ہے اب جب یہ نکاح ضروری ہے ان دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تو جو نکاح کی جو بنیاد ہے جو سارے مسالک میں سارے مسلمانوں میں اگر ہم ناصر بھائی پیغام سے شروع کریں میں اس لیے کہنا ہوں کہ پیغام کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ پیغام جو ہے وہ صرف مرد دے سکتا ہے اور بچی جو ہے وہ یا ان کے ہم تو وہ کہہ دیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اممہ ختیجہ نے خود اپنی سہیلی کے ذریعے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بتاہوں کوئی چیزیں ہر معاشرے کی اپنی اپنی ہوتی ہیں جی ٹھیک ہے لیکن جب ہم سب کچھ وہاں سے سیکھتے ہیں تو ہم ایسی چیزیں کیوں نہیں سیکھتے ہیں جس میں ہماری عورت کو نظمتاً تھوڑی سی آزادی ملتی ہے لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں اسلام میں اللہ نے یہ خوبی رکھی کیونکہ اس نے ساری دنیا میں پھیلنا تھا تو جس علاقے میں گیا اس کے رسوم اور رواج جو اچھے تھے وہ اسلام نے ایڈاپٹ کر لیے ایسی ایڈاپٹی بیلٹی اسلام میں موجود ہے آپ کسی بھی علاقے کے لوگوں کی سوچ جو ان کے جینز میں ہوتی ہے یہ شاہ صاحب کا ٹوپک ہے یہ وہ اسے چھین نہیں سکتے آپ عرب معاشرے کی آپ مکہ اور مدینہ کے برابر لاور اور کراچی کو نہیں کھڑے کر سکتے لیکن یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ بچی کا اظہار کرنا جائز ہے بچی کی فیملی کا اظہار کرنا کو غلط نہیں بینگا مسلم بینگا مسلم تو کوئی اس میں وہ نہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اسوا کو دیکھیں ٹھیک ہے تو وہ چیز ہمیں آسان کرتی ہے ہمارا یہ ہمارا سب کانٹینٹ کا رواج ہمیں مشکل میں ڈالی ہوئے ہیں مشکل میں ڈالی ہوئے ہیں آپ کی ذاتی میں سے رائی کیا ہے میری رائی یہ ہے کہ پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں اس میں کوئی غیرت اس کو ٹھیس نہیں پہنچتی یہ ناجائز غیرت ناجائز کیا کہنے میں چھوٹے سے وقت ایک بات باب ساتھا ہوں پھر مف صاحب یہیں سے شروع کریں گے پھر خود اعتمادی کی طرح بھی بڑھیں گے شاہ صاحب صاحب بھی ہم ریکویسٹ کر کے گئے خود اعتمادی ہونے چاہیے پیغام بیجنے لیجی بعض اوقات یہ خود اعتمادی جو ہے بہت نقصان پہنچا اعتمادی کا ان سے سیکھ لیجی اعتماد میں پیدا کروں ناظین